ڈاکٹر مراد راس نے نیجی سکولوں کو خوش خبری سنا دی پنجاب میں نیجی سکولوں کی ریجسٹریشن آن لائن ہوگی وزیر تعلیم ڈاکٹر مراد راس نے نئے نظام کا اجرا کر دیا کہتے ہیں نئے نظام سے کرپشن کا خاتمہ ممکن ہو سکے گا تفصیلات کے مطابق ارفہ ٹیکنالوجی پارک میں صبائی وزیر تعلیم برائے سکول ڈاکٹر مراد راس نے نیجی سکولوں کی ریجسٹریشن کو آن لائن کر دیا ڈاکٹر مراد راس کا کہنا تھا کہ نئے نظام کے تحت پنجاب برکے پرائیویٹ سکولز اپنی آن لائن ریجسٹریشن کرا سکیں گے سسٹم سے نیجی سکولوں کا مکمل اور درست ڈیٹا ملے گا اور کرپشن کا خاتمہ ہوگا انہوں نے مزید کہا ہے کہ سسٹم کا نام ای لیسنس فار پرائیویٹ سکولز رکھا گیا ہے نیجی سکولز یک مارچ تک نئے نظام کے تحت اپنی ریجسٹریشن مفت کرا سکیں گے ڈاکٹر مراد راس کا کہنا تھا کہ وہ سکول بند کرنے کے حق میں بلکل بھی نہیں تھے لیکن کرونا کیسز میں اضافی کو دیکھتے ہوئے مجبوری میں فیصلہ کیا نیجی سکولوں کی مال سپورٹ کے لیے وفاقی حکومت خصوصی پیکج پر کام کر رہی ہے مراد راس کا کہنا تھا کہ اگلے پانس سال بھی تحریک انصاف کی حکومت ہوگی اور ہم پی آئی ٹی بی سے مل کر سکول ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ میں مزید بہتری لائیں گے دوسری جانب سکول ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ نے سیس کا نیا ورجن جاری کر دیا سرکاری سکولوں میں دافلے کے لیے بی فارم کی شرط بھی سیس کے نیا ورجن میں شامل داخلوں کے وقت بچوں کی مکمل معلومات سیس میں اپلوڈ کی جائے گی بی فارم سے متعلق معلومات دستیاب نہ ہونے پر داخلہ اپ ڈیٹ نہیں ہو سکے گا نیا ورجن میں بچوں کے بی فارم کا اندراج لازمی کر دیا گیا اسازہ گوگل ایپ پر جا کر نیا ورجن ڈانلوڈ یا اپ ڈیٹ کر سکیں گے داخلے کے وقت سکول انفارمیشن سسٹم پر آن لائن انٹری کرنا ہوگی سیس پر بی فارم کا اندراج نہ کرنے پر انرولمنٹ ممکن نہیں ہو سکے گی اسازہ اور طلبہ کے لیے اہم خبر محکمہ سکول ایڈوکیشن کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے دعوے کے باوجود ای ٹرانسفر کے ذریعے ہزاروں اسازہ کو تبادلوں کے آرڈر ستائیس نومبر کو جاری نہ کیے جا سکیں ٹرانسفر آرڈر نہ ملنے سے اسازہ شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہے دوسری جانب محکمہ سکول ایڈوکیشن اپنے متحض زیلی اداروں میں زیرے تعلیم ڈیڑھ کروڑ سے زائد طلبہ کا ڈیٹا آن لائن نہ کر سکا تفصیلات کے مطابق ای ٹرانسفر کا ساتھوہ راؤنڈ ناکام ہو گیا محکمہ سکول ایڈوکیشن کے دعوے دھرے رہ گئے دعوے کے باوجود ستائیس نومبر کو اسازہ کے تبادلوں کے آرڈر جاری نہیں ہو سکے جس پر اسازہ پریشانی سے دوچار ہے ذرائع کے مطابق اسازہ تبادلوں کے لیے اپلائی کیے ہوئے سکول میں تائن ناتی کے لیے خوار ہو کر رہ گئے اب سکول ایڈوکیشن نے آرڈر ستائیس کی بجائے تیس نومبر کو کرنے کا ایک اور دعویٰ کیا ہے محکمہ سکول ایڈوکیشن کا کہنا ہے کہ پیر کے روز ہر صورت اسازہ کے آرڈر کر دیے جائیں گے دوسری جانب اسازہ کا کہنا ہے کہ ای ٹرانسفر کے ذریعے تبادلوں کا سسٹم بیکار ہے ای ٹرانسفر کی بجائے میانمل طریقے سے ارجسٹمنٹ کی جائے دوسری طرف محکمہ سکول ایڈوکیشن اپنے مطاحت ذیلی اداروں میں زیر تعلیم ڈیڑھ کروڑ سے زائد طلبہ کا ڈیٹا ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرنے میں ناکام ہو گیا ایک سال گزر جانے کے باوجود تمام ذیلی اداروں میں زیر تعلیم بچوں کا ڈیٹا آن لائن نہ ہو سکا سکول ایڈوکیشن کے مطاحت پنجاب ایڈوکیشن فانڈیشن دانش سکول اور پنجاب برکی سرکاری سکول آتے ہیں سکول ایڈوکیشن نے ڈیٹا اپلوڈ کرنے کے لیے بے فارم کی شرط آئید کر دی ہے ذرائع کے مطابق ابھی تک پنجاب کے صرف چالیس فیصد بچوں کا ڈیٹا کٹھا کیا جا سکا ہے اسازہ کا کہنا ہے کہ زیادہ تر والدین کے پاس بے فارم کے ساتھ شناتی کارڈ بھی نہیں جبکہ والدین کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس فیص کے پیسے نہیں بے فارم کہاں سے بنوائیں دوسری جانب سکول ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ کا کہنا ہے کہ آئندہ پبلک سکولوں میں بے فارم کے بغیر کسی بھی طالب علم کا داخلہ نہیں کیا جائے گا تو اللہ تعالی ہم سب پر اپنا کرم فرمائے اللہ حافظ